اب آپ اس مبارک سلسلے کا ستائیس و حلقہ سمعت فرمائیں اور سب کے سفید کپڑے سب کی سفید لباس سفید وردی سفید گوڑے وہ تو نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے لیکن بہرحال لشکر کو جمع کرو گھبرانے کی بات نہیں ہے پہلے وہ بھاگ گئے اب ہم بھاگ گئے چلو تائف کے کلوں کے اندر محاصر ہو جاؤ بند ہو جاؤ اب ہم لڑے گے چلو آئیں گے مسلمان لیکن اب ہم تائف میں کلوں کے اندر بند ہو کے لڑے گے اب ہم میدان میں نہیں لڑے اللہ کی شان دیکھیں کہ جب وہ سارے بھاگ گئے اب جب مسلمانوں نے ان کو سنبھالا مال غریمت کو جمع کیا تو چوبیس ہزار تو وہ جناب اونٹ چھوڑ گئے چالیس ہزار بکری چھوڑ گئے تین ہزار عورتیں چھوڑ گئے اور پتہ نہیں کتنا سونا چاندی امبال سالہ مال غریمت جمع کر کے حضور نے فرمائے واپس چلو اور جہرانہ کی طرف بڑھو جسے آج کلاب بڑا عمرہ کہتے ہیں اس جہرانہ کے مقام بر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور یہاں حضور نے آ کر اپنا کیمپ لگا دیا اور انتظار کیا کہ بھی انتظار جب سالہ لشکر جمع ہو گئے اب حضور نے فرح حکم دیا کہ بھی تائف پہ حملہ جب تائف نے جا کر محاصرہ کیا وہ تو کلے بند ہو گئے مسلمان باہر بیٹھے ہیں وہ اندر بیٹھے ہیں یہ وہ پہلا موقع ہے جہاں مسلمانوں نے دبابات دبابات کہتے تھے دبابا کہتے تھے کہ وہ ایک لکڑی کا بہت بڑا ایسے کمرہ بنا لیتے ہیں آگے اس کے بڑا موٹا قسم کا چمرہ لگا دیتے اور اس کو پانی کے ساتھ تر رکھتے اتنا بڑا ہوتا تھا وہ یعنی لکڑی کا کمرہ بنا ہوا جس کے اندر سو آدمی تقریباً بیٹھ جائے اور پیچھے سے اس کو دھکیلا جاتا تھا نہیں کہ اس کے ویڈ لگائے جاتے تھے کبھی دھکیلتے لے جا ہوا اگر دشمن تیر برسائے تو تیر لگتا نہیں کہ آگے اتنا موٹا چمرہ ہے کہ تیر کو نہیں کار سکتا اور اگر وہ آگ پھینکے تو وہ پانی مار رہے ہیں اندر سے بھیگا ہوا ہے آگ بھی نہیں رکھتی تو جب وہ قریب آ جائیں گے قلعے کے دیواروں کے تو اب پیچھے اندر سو آدمی چھپا ہوا ہے وہ موقع دیکھ کر پھر قلعے کی دیوار کو توڑتا ہے اس کی پناہ میں تو یہ سب سے پہلے دبابات استعمال ہوئے لیکن بلو سکیم بھی سمجدار تھے انہیں کہا تیر بھی کام نہیں کر رہے نیرے بھی کام نہیں کر رہے آگ بھی کام نہیں کر رہے انہیں کہا آنے دو دبابات کو جب دبابات قریب ہے انہیں پتھر باتے شروع کر اب پتھر سے تو خلق تو ان کا ہوتا نہیں تھا پتھر سے نتیجہ یہ نکلا گا دباب ٹوٹ گئے اور مسلمانوں کو پھر پیچھے آٹھ رہے ہیں اب آگے بڑھ رہے ہیں پیچھے آٹھ رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں پیچھے آٹھ رہے ہیں لیکن نتیجہ کوئی ہے حضرت خالد ابن الولی رضی اللہ تعالیٰ انہوں گھوڑے پہ سوار ہو کر ان کے قلعے کی دیواروں کے ساتھ چلے جاتی اور کہتے ہیں مئیو بارد انہیں او منوسکی بڑے بہدر بنتے ہو نکلو میدان میں اب جناب حضرت خالد دعوت دے رہے ہیں پکار رہے ہیں بھی بہر آؤ مقابلہ کرو نکلو کون ہے میرے عبدیال اہل نے اوپر سے کہا خالد ایک سال تک دعوت دیتے رہو وہ ہم نکلتے نہیں ہیں مقابلہ پر ہم جانتے ہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو ہمیں پتا ہے تم کیا کہنا چاہتے ہو تم کیا کرنا چاہتے ہو کہ ہمارے کبز کم ایک دو بڑے تو نکلیں کسی طرح ہم نہیں نکلتے اور ہمارے پاس سب کچھ ہے دو سال تک بیٹھے رہو ہمیں کیا کر سکتے ہیں ہم باہر نہیں لڑے ہیں حاضر کیا بھی کیا کرے ہیں باہر نکلتے ہیں نہیں دیوار ہم توڑ نہیں سکتے اسی اصنا میں ابھی مہجن سقفی اور حضرت عمر کی آپس میں بات ہو حضرت عمر نے کہا کہ کیا ہے فرارون بزدل چوہے کی طرح بلوں میں چھپے ہوئے اپنے آپ کو کہتے تھے ہم بڑے شیر ہیں اور شیر میدانوں میں آکے لڑتا ہے یہ تو چوہے کا کام ہے کہ بل میں گز جاؤ ادھر سے نکل جاؤ ادھر سے نکل جاؤ یہ کوئی بادری ہے ادھر نے کہا عمر تم ہمیں جتنی غیرت دلاؤنا ہم نہیں نکلیں گے ادھر نے کہا نہ نکلو ہم بھی دو سال نہیں چھوڑیں گے ہم بھی بیٹھے رہیں گے دو سال ٹیرہ لگا کے ہم بیٹھے رہیں کبھی تو نکلو گے نا حضور نے حضرت ابو بکر کو بلایا فرمایا ابو بکر اپنے صحابہ میں اعلان کرو اور رحیل واپس آؤ طائف فتح نہیں ہو طائف ہم فتح نہیں ہو کلمات آیا اور نے کہا اللہ نے کہا دیا اور ایک ایسی علاقہ ہوگا ایسی جماعت میں جس پر تم آپ قادر نہیں ہوں آپ فتح نہیں کر سکیں گے مجھے باہی کے ذریعے خبر دے دی گئی ہم نہیں فتح کر سکیں حضرت ابو بکر آئے تھا حضرت ابو بکر لڑے تھے ابھی بیٹھ جن سے دور دور سے وہ ادھر سے اوپر سے کھلے تھے کھڑے ہوگے بات کرئی یہ نیچے تھے گھوڑے پہ کھڑے ہوگے بات کو انہیں کہا عمر جگڑا نہ کرو ادھنا رسول اللہ بررحیل حضور نے حکم دے دیا ہے کہ واپس نے کہا کیوں وہ نے کہا اللہ کا حکم ہے کہ یہ فتح نہیں ہوگا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس جی ارانہ تشریف لائے اور جی ارانہ میں میرے مدنی پاک نے دس دن تک انتظار خرمایا کہ شاید کتائف والے وہ بنو سقیف شاید بلوٹ آئے شاید ان میں کوئی عقل آ جائے شاید ان میں کوئی رجل رشید پیدا ہو جائے ان کو سمجھا دے لیکن دس دن کی ادتدار کے بعد جب کوئی نا آیت حضور نے حکم دیا بھی انبال غریمت تقسیم کرو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلا سال ہے جس میں مؤلفت القلوب مؤلفت القلوب کا معنی یہ تھا کہ جو لوگ نئے نئے اسلام لائے تھے نا ان کو حضور نے زیادہ مال دیا تاکہ ان کی دل جو ہی ہو جائے ان کی ہمت بندے کے جہارہ ہمیں اسلام میں دونوں پیدے ہو گئے نا اسلام بھی ملا خدا بھی ملا دنیا بھی مل گئی تو حضور نے حکم دیا ابو سفیان آئے حضور نے فرمائے ایک سو اونٹ اور ایک سو اوکیا سونا ابو سفیان کو دیا جائے اس نے کہا مجھے تو آپ نے دیا میرا بیٹا بھی تو ہے نا معاویا اس بھی تو دے نا حضور نے فرمایا اچھا آلے ابن ہی میتو بائیرن مویتو اوکیا اس کے بیٹے کو بھی ایک سو اونٹ اور ایک سو اوکیا حضور نے umbrella حضور میرا بیٹا یدید بھی تو ہے حضور نے فرمایا اس کو بھی ایک سو اونٹ دے دوں اور ایک سو اوکیا سونا دے دوں جب سو لہا fabrication کا ٱھاکیا کہا تو کب خیمے تک پھر اٹھو لے جائے اب نے فرمایا نہیں اٹھانا تمہیں ہوگا جب تمہیں دنیا کی اتنی محبت ہے تو اس کو اٹھاؤ خود اب ابو صفیان اٹھانا ہے تین سا آکیاں سونا اٹھانا کو ازان دنی ہوتا ہے اب جناب اٹھاتا ہے اگر جاتا ہے اٹھاتا ہے حضور حضور حس رہے کہ دیکھو کیسے یہ دنیا کی محبت ہے ان کے دلوں حضور نے فرمایا عقرہ ابن حابس کو بھی ایک سو اونت صفان ابن امیعالہ کے کافر ہیں اس نے تین آزار آدمیوں کو ہتھیار دیا تھا اب نے فرمایا اس کو بھی ایک سو اونت یہ اصحاب المعین تھے پھر اس کے بعد ایک آرابی آیا اس نے کہا حضور مجھ یہ دیں آپ نے فرمایا اس کو اتنی ایک سو بکری دے دو ایک سو بکری آپ نے کہا اچھا ساری میری ہوگی وہ تو صحابی کہتے ہیں کہ وہ آرابی بکری ہیں جب ہم نے دی نا پھر پیشے دیکھے کوئی آ تو نہیں رہا چھیننے کے لئے مذاق تو نہیں کی گئی میرے ساتھ بدو تھا نا جنگل کا بھی چاہتا تھوڑا دور آگے بکری ہیں لے جائے پھر کھڑا ہو کے دیکھے کوئی آ تو نہیں رہا پھر چھین لیں گے جب تسلی ہو گئی تو بھاگا اپنی قوم کے پاس آیا کرنگا عجیبو عجیبو رسول اللہ او بھاگلو بے بکوف نہ بنو اسلام بھی ملتا ہے بکری ہیں بھی ملتی ہیں چلو مسلمان ہو جاؤ ساری قوم کو لے کے آیا سب کے سب اسلام سب اسلام نکال ہے تو دو فیدے ہو رہے ہیں مال بھی ملنا ہے اسی اسلامیں قیدیوں میں جب عورتیں پکڑی گئی تھیں کیونکہ تین ہزار تو عورت تھی نہیں تو قیدیوں میں ایک عورت شور مچا رہی ہے فاتونی و رسول اللہ فاتونی و رسول اللہ جلدی کرو مجھے حضور کے بات رجی انا اکتر رسول اللہ میں تو حضور کی بہن ہوں مجھے تو انہیں گرفتار کیا ہوا ہے کون ہے مجھے گرفتار کرنے والا صحابے کہتے ہیں اللہ امارہ اینہ اخت النبی حضور کی کوئی بہن نہیں صحابی کہتے ہیں احران ہو گئے ساٹھ سال پہ سٹھ سال کی بوڑی عورت ہے اور کہتے ہیں میں حضور کی بہن ہوں حضور کے سامنے جب آئے تو حضور نے فرمایا منن تھی اس نے کہا اما عرفتنی یا رسول اللہ حضور آپ نے مجھے نہیں پہچھانا آپ نے فرمایا نہیں ما عرفتو کہ کہنے لگی حضور آپ نے مجھے نہیں پہچھانا ابھی تک تو مجھے وہ یاد ہے کہ آپ نے اپنے دانتوں سے مجھے یہاں نشان لگایا تھا ابھی تک تو نشان ہی کھڑا ہے میں آپ کو کندے پہ اٹھاتی تھی حضور آپ نے مجھے دانتوں سے پکڑ لیا تھا میری بوٹی نکال لی تھی حضور نے فرمایا انت شیمہ من تلحارس من تحریم السادیہ تم شیمہ ہو حضور نے کہا حضور میں شیمہ ہوں اب نے فرمایا حاضی ہی بنتو اختی اختی من الرضا یہ واقعی میری بہن ہے میرے اس کی ماں کا میں نے دودھ پی آئے فقام رسول اللہ حضور کھڑے ہو حضور نے فرمایا آپ چھوڑ دو اس کو اور جتنا اس کا مال ہے اس کا سامان ہے اس کا گھر ہے سب واپس کر دے سب کا سب واپس کر دے صحابہ نے کہا حضور ہمیں جو غلام ملے ہیں وہ بھی تو قبیلہ بنو ساد کے ہیں جب یہ آپ کی بہن ہے تو ہم آپ کی بہن کے قبیلے کو غلام بنا سکتے ہیں سب نے بنو ساد کو چھوڑ اس نے فرمایا شیمہ سب کو لے جاؤ حضور نے کہا حضور آپ کہاں لے جاؤں مجھے کلمہ تو پڑھا دیں میں کلمہ تو پڑھنوں کم از کم جنت میں جانے کی حقدار تو بن جاؤ محمد مصطفی فأسلمت شیمہ بی بی شیمہ مسلمان ہو گئی سوارے قبیلے کے بندے لے کے جا رہی ہے دیکھتے کہتے دیکھا میں نے نہیں کہا تھا کہ حضور میرے بھائی ہیں میں نے نہیں کہا تھا کہ حضور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں میرے دودھ پیتے بھائی ہیں آج دیکھیں کیسا حضور نے مجھ پہ کرم اور احسان فرمائے اسی طریقے سے ابھی یہ سلسلہ چاری تھا کہ عبدیالیل نے ایک وفد بھیجا بنو ساکیف نے جیرانہ میں حضور کی خدمت میں ان نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم نے آپ سے جنگ کی آپ سے لڑائی کی اللہ نے آپ کی مدد کی اور لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا رہے گا اب سارا علاقہ تو فتح ہو چکا ہے ہمارے مال بھی گئے بیوی بچے بھی گئے ان کے بعد پھر ہم نے زندہ رہے گے آخر کیا کریں گے حضور نے فرمایا اچھا کیا چاہتے ہو انہیں کہا حضور نے ہمارا مال اور عورتیں واپس کھاتے ہیں اب نے فرما دیکھو دو باتیں ہیں ایک بات چل لو ام المال و ام النساء والاطفال مال واپس نہیں آئے تو بات کرو یا پھر عورتیں اور بچے اپنے لے لو انہیں کہا رسول اللہ مال کو چھوڑو مال تو ہم پھر بھی کم آ لیں گے ہمیں ہماری عورتیں اور بچے واپس کھاتے ہیں ہم نے حکم دیا صحابہ کو سب وپس بھئی آپ یہ آ گئے ہیں مانگ نہیں آ گئے آپ نے فرمایا کہ بنو سقیف تمہیں اتنا ہوش بھی نہیں آیا کہ میں دس دن یہاں بیٹھا ہوا ہوں میں نے دس دن تک مال غنیبہ تقسیم نہیں کیا تمہیں اتنی عقل نہیں آیا بدبختوں کے پہلے آ جاؤ تمہیں مال بھی تمہیں واپس دے دیں ان نے کہا حضور بہرحال اب آپ کے ہمارے درمیان میں جنگ تھی وہ جب چلے گئے تھا حضور نے دعا کی فرمایا اللہم احت سقیفا اللہم احت سقیفا وحدہم الیسلام یا اللہ سقیف کو میرے پاس لیا اور اسلام کی ہدایت بھی نصیب کر دے اتنا بڑا جنگ جو کبیلہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب نے جیرانہ میں اتنے دن قیام فرنے کے بعد پھر آپ نے عمرہ فرمایا اور تمام نظام جو تھا وہ عطاب ابن عصیب کو دینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس بدینہ منورہ کی طرف لوٹے اور وحدہ بن مسعود سقفی جو تھا جو اصل سردار تھا بنو سقیف کا وہ شام سے لوٹا اسے پتہ چلا کہ یہ ہو گیا ہے وہ پھر تعافیٰ نہیں کیا جاہل الوڈیہ سیدھا بدینہ میں آ گیا وہ نے کہا حضور انہی اور اصل میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں مجھے کلمہ میں نے سمجھ لیا آپ سچے ہیں کلمہ پڑھ لیا اور اس کے بعد نے کہا حضور مجھے اجازت دے ادعو قومی عدل اسلام میں اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں حضور نے فرما اِذَن فَقْتُ لُوكَ يَا عُرْوَا تم اسلام کی بات کروگے تمہاری قوم تمہیں قتل کر دے گی اس نے کہا حضور اجازت دے میں قوم کو دعوت دے اور نے کہا فَقْتُ لُوكَ تمہیں قتل کر دیں گی اس نے کہا حضور آپ اجازت دے میں اپنی قوم کو جانتا ہوں میں ان کو کم اد کم اسلام کی دعوت دوں اور نے فرمایا فَقْتُ لُوكَ يَا عُرْوَا تمہیں قتل کر دیں گی اس نے کہا حضور اگر اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تو اب جناب جب واپس آئے تو یہ بنو سقیف جو تھے یہ عزا کی پوجہ نہیں یہ لات کی پوجہ کرتے تھے اس کو کہتے تھے ربا جب باہر سے آتے تھے تو پہلے ربا کے پاس جاتے تھے وہاں سلام پڑھتے تھے اور اس کا چومی چاٹی کرنے کے بعد پھر گھر میں جاتے تھے تو اب عرد اپنے مصود جو آیا تو جناب پوری قوم نے ڈھول دماشے استقبال ہار بھار کوئن کا سردار تھا آرہ تھا خوشی کی لیکن وہ ربا کے پاس جانے کے بجے گھر جرہ گیا اب ساری قوم پرچان کری ہوگئے ہیں جی بات ہے مادہ بادہ بلا ربا مادہ بلا ربا عروا کو کیا ہوگیا ربا کے پاس نہیں کیا ربا کے پاس نہیں کیا میں کہا پتہ نہیں تھکا ہوا ہوگا اگر صبر تو کرو جب صبح کا وقت آیا تو عروا کہتے ہیں مجھ سے صبر نہ ہو سکا فَسْعِدْتُ عَلَىٰ سَقَفِ الْبَيْرِ میں اپنے گھر کی چھت پہ چڑ گیا اور انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہے نا مجاہدوں کا بس اللہ اکبر اللہ اکبر قوم حیران کہ عروا عروا ابن مسعود اسلام 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 بھاگے آئے دیکھا تو آب ازان وَشْحَدُ اللَّهَ اِلَهَ اِلَّا اللَّهَ ظالموں نے تینوں کی پوچھاڑ کر دی وہیں شہیئے اور حضور پاک نے جو فرمایا تھا کہ تیری قوم تجھے قتل کر دے گی وہ بات بھی حضور کی سچی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی انتظار میں ہیں خدا کی شان ہے کہ پھر بنو سقیف نے سوچا اور مالک ابنے عوف جو تھا وہ اپنے حصن سے نکلا سیدھا مدینہ پہنچا اسلام ان کو پتہ چلا کہ عروا بھی مسلمان ہو گیا اب مالک ابنے عوف بھی مسلمان ہو گیا ہمارے سردار بڑے بڑے سارے مسلمان ہو گئے بھئی اس کا مطلب ہے اسلام سچا دین ہے ہم اپنا وفت بیٹھتے ہیں لیکن ہم مسلمان تو ہوتے ہیں لیکن حضور کے ساتھ کوئی شرطیں کریں گے تاکہ بلکل بھی ہم کمزور ثابت نہ ہو یعنی کوئی شروط کے ساتھ آگیا ہے وہ فرم حضور فرمائے ہاں بھئی کیا کہتے ہو انہیں کہا حضور ہم اسلام لانے کے لئے آئے ہیں لیکن ہماری ایک شرط ہے حضور نے فرمائے وہ کیا شرط ہے انہیں کہا حضور آپ کو پتا ہے کہ ہم بڑے قبیلے کے لوگ ہیں اور بڑے طاقتور لوگ ہیں اور ایسے لوگ ہیں ہم زنا نہیں چھوڑے گی حضور نے فرمائے انہیں لاکھ میں کبھی قبول نہیں کر سکتا زنا کو اللہ نے حرام کر دیا ہے یہ اچھا اسلام ہے کہ میں اسلام تو تمہارا قبول کر لوں اور تمہیں اجازت دے دوں کہ زنا کرتے رہو انہیں کہا اچھا حضور ہمیں پھر سوچنے دیں سوچ کے دوسرے دن آگے انہیں کہا ٹھیک ہے حضور زنا نہیں کریں گے لیکن ہم ہر بہر نہیں کریں کم شراب تو چھٹی دیں وہ تو پیتے نہیں میں لاکھ بھل میں تو اللہ کے حدود کو نہیں توڑ سکتا میں تو اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے حقام کا بابند ہوں یہ کون سا اسلام ہے جس میں شراب پینے کی اجازت دے دی جائے کہ اچھا حضور پھر سوچنے دیں پھر تیسرے دن آگے انہیں کہا اچھا حضور دیکھیں ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں اسلام بھی لاتے ہیں لیکن دنہ بھی نہیں کریں گے شراب بھی نہیں پھر میار بانی کریں سود والے مرات ختم نہ کریں ربا جو ہے نا ہمارا بہت پیسہ پھنسا ہوا ہے اور پھر وہ اتنا پیسہ ہمارا رک جائے گا اور اندہ کے لئے ساکھ ہماری ختم ہو جائے گا جیسے آج مسلمان ڈرتے ہیں نا جی کہ اگر ہم نے سود کو حرام کر دیا پاکستان میں یہی بڑا مسئلہ چلا ہوا ہے نا کہ جی اگر سود حرام ہو گیا تو جن کا سود ہے وہ چکر اچھا جو قرضیں ہم نے لیے ہوئے ہیں ملکہ میں کیا کہیں گے کہ ایک بڑی دمیدار شخصیت نے یہاں مجھے مکہ مکرمہ میں کہا کہ مکہی صاحب آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ واقعی سود اللہ کے ساتھ جنگ ہے واقعی سود جو ہے حرب ہے واقعی سود جو ہے یہ حرام ہے لیکن ہم تو مجبوط ہیں کہ جو ہم نے وائلڈ بینک سے آئی ہے ایم ایف سے و در سے و در سے و در سے کرزے لیے ہوئے ہیں جب ہم ان کو کہیں کہ ہم سود نہیں دیتے ہیں تو ہماری حیثیت کیا ہوگی کہا جی آپ تو ویسے بے وقوف ہیں گھبرا رہے ہیں ان نے کہا جی وہ کیسے میں نے کہا جی یہ پریسلر ترمیم اور یہ سارے قوانین جن کے تابعے ان نے اصلے دینے بند کر دی ہے امدادیں بند کر دی کیونکہ جی ہماری پارلیمنٹ میں ایک کارکن نے ایک رکن اسمبلی نے ایک ترمیم پیش کی تھی بندور ہو گئی وہ کہتی ہیں جناب یہاں صدر صدر جو ہے وہ کہتا ہے جی میں چاہتا ہوں میں جانتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جہازوں کے پیسے ٹھیک ہیں جہاز ہم نے آپ کو بیچے تھے پیسے ہم نے آپ سے لیے تھے جہاز ہمارے پاس کھڑے ہیں اس جگہ کا کرایا بھی ہم لے رہے ہیں واقعی آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے لیکن ہم کیا کریں کہ اسمبلی میں ایک قانون پاس ہو چکا ہے اس کے تابعے ہم آپ کو دے نہیں سکتے ہیں ہم اس قانون کے آگے مجبور ہیں اس میں ترمیم کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے میں نے کہا جی اگر وہ اپنے ایک رکن اسمبلی کی پیس کردہ ترمیم منظور کرانے کے بعد یہ حق رکھتے ہیں کہ پیسے بھی کھا جاؤ جہاز بھی پی جاؤ کرایا بھی لیتے رہو کھڑے بھی تمہارے ملک میں رہے ہیں تم بھی کہتا ہمارے اسلام نے فیترہ کر دیا احرام نہیں دیتے ہماری بھی اسمبلی کا فیترہ ہے ہماری پارلیمنٹ نے پاس کر دیا اسلام علیکم میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کا پیسہ واپس ہو لیکن کیا کریں اسمبلی نے پاس کر دی یہ تو حل ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی قوت و توفیق اور ایمان بھی تو ہو نا اصل بات تو وہی ہے کہ ایمان ہو تو بہرحال انہیں کہا جی رہو انہیں فرمایا نہیں ایسا اسلام ہم قبول نہیں کر دے جس میں رباہ ہوں نے کہا چاہتے جی پھر سوچنا نہیں چوتھے دن پھر آ گئے انہیں کہا حضور چلو ہم زنا بھی نہیں کریں گے شراب بھی نہیں پییں گے سود بھی نہیں لیں گے لیکن ایک مہربانی کریں وہ ہماری ربا جو ہے نا ہمارا بچ جو ہے جس کی ہم پوجہ کر اس کو نہ توڑیں بس اتنا مہربانی کریں اتنا ریائد ہماری کر دیں آپ کہ اس کو ہمارا جو وہ روزہ ہے نا وہ رہے ہیں وہ ہمارا عڈہ جو ہے نا وہ آخر ہم پھر قوالی کہاں کریں گے پھر ہم حجرہ مجرہ رہونا کا ملا کہاں جو کریں گے اگر یہ بھی اجڑ گیا بات تو مسجد میں تھوڑی کرنے رہیں گے آپ کا والی اس کے لئے بھی تو ہمیں کوئی مقام چاہیے نا حضور نے فرمایا لا اقبل میں یہ بھی قبول نہیں کر سکتا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے غیر اللہ کی پرستشت کو مٹانے کے لئے اور میں کہوں گے تمہاری ربا رہ جائے انہیں کہاں اچھا حضور پھر سوچ جاؤ سوچو پھر آگئے پانچ دن کے بعد حضور نے فرمایا کیا کہتے ہیں وہ نے کہا اچھا حضور ایسا کریں کہ ہم ربا کو نہیں توڑیں گے دیکھنا ہم چلو کلمہ ہم پڑھ لیتے ہیں مسلمان بھی ہو جاتے ہیں ہم اس کو نہیں توڑیں گے اور آپ اگر توڑنا چاہتے ہیں تو توڑ دے اور جو آدمی توڑے گا اگر تو اس کو کچھ ہو گیا پھر ہم ذمہ دار نہیں ہیں پھر یہ نہ کہنا کہ آپ کی سادش ہے حضور نے فرمایا نہیں نہیں کوئی فکر نہ کرو حضور پاک نے فرمایا کہ جاؤ اپنی قوم کو کہو ہم قبول کرتے ہیں حضور نے حضرت عمر بن العاص کو بھیجا کہ ان کے ساتھ جاؤ ربا کو توڑو اور سب قوم اگر کرے تو بیت علی الاسلام لے لو اب یہ راستے میں پھر جناب بشورے میں لگ گئے انہوں نے کہا ایک بات سنو ایسا کرتے ہیں کہ عمر بن العاص جا رہا ہے ہمارے ساتھ اس کو عزت کے ساتھ لے جاؤ یہ جب ربا کو توڑے دو دن صبر کرو اگر اس کو کچھ ہو گیا ہم ذلوان نہیں ہوں گے پھر تو ہماری ربا ٹھیک ہے ہم دوبارہ اس کو بنا لیں گے کیا ہے خدا ٹوٹ گیا پھر بنا لیں گے تو بناتے پہلے بھی تو ہم نے بنایا تھا ہم ایک دفعہ پھر بنا لیں گے کیا فرق پڑتا ہے اور اگر اس کو کچھ نہ ہوا نا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو کچھ کرتے رہیں بے وقوفی کرتے رہیں کیونکہ اگر اس میں کچھ زور ہو تو اپنے توڑنے والے کا بھی کچھ نہ بگاڑ سکے تو ہماری کیا مدد کریں انہوں نے کہا انہوں نے کہا دل میں چھپاؤ یہ بات کسی کو نہیں کہنی حضرت عمر بن العاصر آئے جناب لیا کلھاڑا کھڑے ٹوٹے ٹکڑے کر کر کے مٹی اٹھی ساری اٹھا کے پینک کسی دی کر دی دو دن گزر گئے کوش نہیں ہوا آگے انہوں نے کہا جی اب ہمیں پتہ لگیا اسلام سچا مذہب ہے اب صحیح مسلمان فَأَسْلَمُ سب کے سب اسلام لے آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول فرما لیا اب اس کے بعد نمو ہی جنی جو ہے یہ عام الوفود ہے کہ پھر جناب وفد کے وفد جس کو قرآن کہتا ہے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَلَا أَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجًا فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا اب ہر طرف سے فوجیں کی فوجیں لارہیں ہیں سب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں زندگی باقی تو بات باقی وَاللہُ تَعْلَىٰ أَعْلَمْ وَإِلْمُهُ أَتَمْ الحمدلللہ رب العالمين والصلاة والسلام على عشرف الانبیاء وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انفروا خفافا وسقالا وجاهدوا بأنوالكم وأنفسكم في سبيل الله سالكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان أرضا قريبا وصفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقه صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ برادرانِ اسلام فاجب الاخترام بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانو سلسلے دروسِ سیرتِ نبویہ على صاحبِ الصلاة والتحیہ میں اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے بلادتِ باسعادتِ مبارک سے لے کر فتح خیبر اس کے بعد فتح مکہ اور اس کے بعد غزوہِ حنین غزوہِ حنین سے واپسی مدینہ منورہ اور پھر اس کے بعد بنو سقیف اور بنو حوازن کے وفد کا آنا اور اسلام لے آنا اب اس کے بعد نو ہجری جو ہے اس کو اصحابِ سیر اور اصحابِ تاریخ جو ہیں وہ کہتے ہیں عام الوفود کہ اس سال میں حضور کی خدمت میں بڑے وفد آئے اور یہی وہ سال مبارک ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا اہلِ روم کے ساتھ مقابلے جیسا کہ آپ لوگوں پہ الحمدللہ واضح ہے کہ اس دور میں یہ دو ہی بڑی طاقتیں تھیں جنہیں آپ سپر پاور کہہ سکتے ہیں ایک فارس اور ایک روم باقی بڑے بڑے قبائل تھے جیسے بنی حوازن تھے بنی سقیف تھے بڑے بڑے قبائل تھے قریش تھے یمن میں قبائل تھے بہرین میں امان میں لیکن جو سب سے بڑی طاقتیں تھیں وہ یہ جو تھے پوجودہ مصطلحات اور اسطلحات کے دور میں یعنی جو سپر پاور تھیں وہ یہ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ روم کے ساتھ کہ بھی ان کو دعوت دی جائے اور اگر یہ اسلام قبول کر لیں تو الحمدللہ اور اگر اسلام قبول نہ کریں تو پھر ان کے ساتھ جہاد کیا جائے اس کے پسے منظر میں یعنی ایک بات بات یہ تھی کہ اللہ کی رحمت سے اب جزیرت العرب تو تقریبا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح فرما لیا تو دشمنوں کو ایک موقع ملتا تھا کہ شاید اللہ نے جو نبی بھیجے ہیں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ عرب کے لئے ہیں عرب میں پیدا ہوئے اور اللہ دبالک و تعالی نے انہیں حکم یہی لیا ہے اندر اشیرت کل اقربین کہ اپنے اپنے قریبی اور قبائل رہے ہیں رشتدار جو ہیں ان کو آپ ڈرائیں تو بس وہ عرب کے لئے نبی تھے یعنی وہ عجم کے لئے یا پورے عالم کے لئے نبی نہیں تھے تو یہ ایک بہت بڑا دھوکھا تھا حالانکہ اللہ پاک نے تو آپ کو مبوس فرمایا پورے عالم کے لئے قل یا ایوہ الناس تو یہ تو سارے خطاب قرآن میں عام تھے تو اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ حضور کی زندگی میں غیر عرب کے ساتھ بھی تو کوئی معاملہ ہو جائے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غضو روم کا ارادہ فرمایا اب روم کے ساتھ مقابلہ کرنا کوئی آسان بات تو نہیں تھی اور اسی کو غضو اے تبوک کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے چونکہ یہ واقعہ تبوک میں پیش آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور حضور کی سیرت طیبہ میں یہ دو مقامات ہیں جس میں حضور نے اعلان کیا باقیدہ اے غضو اے خیبر اور اے غضو اے تبوک ورنہ حضور پاک پہلے اعلان نہیں فرماتے تھے جیسے آپ سیرت میں پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکانِ یوری آپ بات کو چھپاتے تھے اور توریر سے کام لے جائے تھے کہ بھی بس جہاد پہ جانا ہے کہاں جانا ہے یہ بات واضح نہیں کرتی اور یہی حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی دیا ہے اقلو ہوائجکم بالکتمان کہ تم لوگ اپنے مسائل جو اے رازداری کے ساتھ تیہ کیا کرو یعنی کہ بات کرنے سے پہلے شور کر دیا تو اس میں آدمی ناکام ہو جائے انتہائی رازداری کے ساتھ آدمی اپنے معاملات تاکہ اگر اللہ کامیابی فرما دے الحمدللہ اگر خدا نہ خاصدہ کامیابی نہ ہو تو آدمی کو رسوائی تو نہیں ہوتی اگر آدمی سارے جہان میں کہہ دے میں یہ کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں نہ ہو سکت سب کے سامنے پھر آدمی کی ایک رسوائی ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملات کو انتہائی کی تمان کے ساتھ اور انجام دیتے تھے لیکن یہ دو ایسے مواقع ہیں ایک غضوہ خیبر کیونکہ یہود کا مقابلہ تھا اور ایک غضوہ تبوب کیونکہ روم کا مقابلہ تھا تو حضور نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنی فوج کو اپنے صحابہ کو جان نساروں کو اندھیرے میں رکھوں حضور نے اعلان فرمات اور یہی غضوہ تبوب جو ہے یہ جہاں عالم اسلام کی عظمت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان اور عظمت اسلام اور مسلمین کا باعث بنا وہاں منافقوں کے لیے بھی یہ غضوہ جو ہے ایک ضرب کاری ثابت ہے کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بھئی امن غطبوک جانا ہے اور روم کے ساتھ جہاد ہے اب جو لوگ منافق تھے وہ تو ظاہر سے اسلام لائے تھے اندر تو اسلام تھا نہیں انہیں کہا کمال ہے روم کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے بھئی وہ تو اتنی بڑی طاقت ہے ان کے بعد تو دو لاکھ صرف فوج ہیں علاوہ ان کی آبادی کے اور پھر وہ باقیدہ فوج ہیں منظم مرتب ٹرینڈ یہ نہیں ہے کہ کوئی لڑا کے شڑا کے جوان ہیں بس پچاس سو آدمی ہیں تو بہادر ہیں بھر لڑ پڑیں گے وہ تو باقیدہ ہے کہ نظم ہیں ان کی فوج ہے ان کا بادشاہ ہے ان کا وزارت دفاع ہے ان کے جرنل ہیں ان کے کمانڈر ہیں ان کا نظم ہے یہ مسلمان ان سے کیسے لڑیں گے آپ وہ ظاہر یہ بھی نہ کہہ سکیں کہ ہم نہیں جاتے لیہا اب اب بہانے بنائیں حضور کی خدمت پہ آجائیں یا رسول اللہ ہمیں تو بس بڑا دل چاہتا ہے آپ کے ساتھ جانے کے لیے لیکن یہ مجبوری بڑھی حتیٰ کہ ایک شخص تھا جد بن قیس شاید آپ کو یاد ہو یہ وہی آدمی تھا جو سلوہ حدیبیہ کے موقع پہ جب بیت کا وقت آیا تو یہ اونٹ کے پیچھے چھپ گیا انہوں نے بیت نہیں کی تو جد بن قیس جو ہے اس کو اور تو کوئی بہانہ نہ بنا وہ حضور کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ آسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان فرمایا ہے روم کے خلاف جہاد کا جنگ کا اور روم جو تھے یہ بن الاسفر کہلاتے تھے اور ان کے آنکھیں جو ہے یہ پیلی تھیں بجائے سیاہ ہونے کے ہلکا ییلو کلر تھا تو کہنے لگا حضور میں نے سنا ہے کہ روم کی عورتیں جو ہیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں اور بڑا جمال ہوتا ہے اور میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ میں ہر چیز سے سبر کرتا ہوں لیکن عورت سے مجھ کو سبر نہیں ہو سکتا اور اگر میں وہاں چلا گیا جنگ کے لیے اور وہاں کی خوبصورت عورتیں میرے سامنے آگئیں میں گناہ میں مبتلا ہو گیا میرا تو دین خراب ہو گیا یہاں میں نے مدینے میں کم از کم اپنا دین تو بچایا ہوا ہے اس ڈر سے میں نہیں جاتا ورنہ میں چاہتا تو ہوں کہ میں چلوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا دین اور میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں تو میں چاہتا ہوں اسی طرح کئی منافقون نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہانے بنائے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بڑی تفصیل سے ان واقعات کا ذکر کیا گیا فَاللَّهُ أَنْكَلِ مَعْزِمْتَرُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ محمدِ عَرَبِي صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو معافت کر دی لیکن آپ نے ان کو کیوں اجازت دی آپ ان کو اجازت نہ دیتے تو بات کھل جاتی آپ کہتے ہیں کہ نہیں چلو اب آپ نے بداہر تو اجازت دیتی ان کے بعد تو بہانہ ہاتھ آ گیا کہ ہم نے تو اجازت نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم جنگ میں نہیں جا سکتے اللہ نے فرمایا میرا بدلی ہے جو آ کر آپ سے بہانے کر رہے ہیں کہ قسمیں کہا رہے ہیں کہ اگر ہم طاقت رکھتے اور ہمارے پاس طاقت نہیں حالات نہیں اللہ نے فرما یہ جوٹے ہیں اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ تمام صحابہ سے کہ بھئی یہ غزوہ جو ہے چونکہ ایک بڑا عظیم غزوہ ہے اور اس میں ہمارا شرکت کرنا جو ہے اس کے لیے مالی طور پر بھی جہاد کرنا ہے تو کچھ چندہ جمع کیا جائے جس سے علماء نے حضور کی صیرت سے یہ سبق حاصل کیا ہے کہ ایسے مواقع پر مسلمانوں کا چندہ کرنا جو ہے یہ بھی سنت ہے رسولِ عربي اسی دین کے کام کے لیے چندہ کرنا یہ شریعت میں حرام نہیں بلکہ سنت ہے شرط یہ ہے کہ آگے اس کا استعمال جو ہے وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کیا جائے پرناہ بزاتے ہی چندہ کرنا آئیب نہیں ہے جیسے لوگ بعض کہہ دیتے ہیں دیکھو جی مولوی پر رسول کے لیے چندہ کرتے ہیں یتی مخانوی کے لیے چندہ یہ تو سنتِ رسول ہے ہاں اگر کوئی آدمی چندہ کرنے کے بعد غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتا ہے اور مال میں خیانت کرتا ہے تو الگ جرم ہے وہ تو اگر آپ بیسے بھی خیانت کریں تو جرم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندے کا اعلان فرمایا تو ایک آدمی نے ایک عرابی تھا وہ اپنا بہت سارا مال لے کے منافق بیٹھے ہوئے تو منافقوں نے اعتراض کیا کہ دیکھو جی عجیب آدمی ہیں سارے گھر کا بال اٹھا کے لے کے آگے یہ کوئی بات ہے کہ سارا گھر لٹا دو اور خود بکھے رہ جاؤ یہ تو ریاہ کر رہا ہے دکھلا رہا ہے لوگوں کو میں بڑا سخی کہ اب دشمن نے تو اعتراض کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے مقابلے پر دوسرا آدمی جو ہے آیا تو وہ بلکل معمولی سی کچھ چیزیں ایک سا یعنی یوں سمجھ لے کہ تین کلو تین کلو خجور کے چیزیں جو تھی وہ بھی قرآنی تھی خجوریں وہ لے گئے آیات منافقین نے اس پہ بھی اعتراض کیا دیکھو جی بھی یہ تین کلو خجوریں کیا فائدہ دے گئے یہ بھی چند دینے والی بات اس سے تو بہتر تھا کہ نہ لے آتے یعنی مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی زیادہ دے وہ بھی قابل اعتراض ہے اگر کوئی تھوڑا دے وہ بھی قابل اعتراض ہے چونکہ اندر ایمان نہیں ہے سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن مجھے بڑا خوشی بھی ہوئی اور مجھے یقین بھی آیا کہ میں نے کہا کہ آج میں حضرت ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا کہ ابو بکر کسی کام میں بھی ہمیں آگے نہیں آنے دیتا لیکن آج انشاءاللہ میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا کیونکہ میرے پاس بہت مال ہیں میرے پاس اتفاق یہ تھا کہ جس دن حضور کے چندے کا حکم آیا تو میرے گھر میں کافی دولت حضرت سیدنا عمر علی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے مال کو تقسیم کیا آدھا گھر چھوڑ دیا آدھا لیا ہے حضور پاک نے جب دیکھا بڑے خوش ہوئے فرمایا عمر کتنا لائے ہو میں نے کہا رسول اللہ کا سمتو بینہ والی میں نے اپنے مال کو تقسیم کر دی آدھا مال تو میں نے گھر میں چھوڑا ہے اور آدھا مال جو ہے فی سبیل اللہ فرحہ رسول اللہ حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف توجہ فرمائے فرمائے ماذا جیتے یا آبا بکر آبا بکر تم کیا لائے حضور جو کچھ میرے گھر میں تھا سب اٹھا گئے حضور میں نے اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا حضور فرمائے ماتا رکھتا شہن گھر میں کچھ نہیں چھوڑا کہا ہے اللہ کا نام چھوڑا ہے حضور اللہ کا نام جو چھوڑا ہے اللہ اللہ کے رسول کا نام چھوڑا ہے باقی گھر میں کچھ رکھا نہیں ہے جب آپ نے مانگ لیا ہے تو جیے تو بھی جمعیہ مائن سب کچھ جو میرے گھر میں تھا حضرت عمر کہتی ہے میں نے کہا رحم اللہ ابا بکر ابا وقت اللہ تجھ پہ رحمت کرے بھی کون تجھ سے کون نمبر لے جائے اب تجھ سے کون بڑے میں تو پھر بھی آدھا لے گیا ہے نا تم تو سارا گھر اٹھا گیا لیکن اس کے باوجود بھی یہ چندہ اتنا تو نہیں تھا نا کہ جنگ کے لیے کافی ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے ترغیب دی فرمایا میں یجہیز کون ہے جو تجہیز کرے فلہ الجنہ اس کے لیے جنت حضرت عثمان انہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مئت بئیر بے اعلیسہا واقتابہا حضور ایک سو اونٹ اور بما پلان بما سامان کے خالی اونٹ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا فردو نے فرمایا من یجہیز جیش الاسرہ قضوة العسرتی حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے انہیں کہا حضور اللہ اور ایک سو اونٹ حضور نے تیسری دفعہ اعلان کیا تیسری دفعہ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے انہیں حضور تیسری دفعہ تیسری دفعہ میری طرف سے ایک سو اونٹ حتیٰ کہ بعد روایات میں ہے کہ سات مرتبہ اور بعد روایات میں ہے کہ آخر میں حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور انہیں کہا کہ یا حضور اللہ علیہ الف بھائی ہے میں ایک ہزار اونٹ بما سادس آمان کے دو اور اس کے ساتھ سونا چاندی گھر میں جو کچھا وہ بھی پیش کیا تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اس کے پیسو سے اپنے ہاتھ میں یوں ہلا رہے ہیں اور مسکرہ بھی رہے ہیں اور فرما بھی رہے ہیں کہ کہ عثمان آج کے بعد بھائیت جو کچھ بھی تم عمل کرو نہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا تمہارے لئے جنت لازل اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لئے اپنے جائش کو تیار فرمایا اور سیر میں اور تواریخ میں یہ بات ثابت ہے کہ اس وقت حضور کے ساتھ جانے والے لشکر جو ہے وہ تیس ہزار فرمشتے باتا تھا اور یہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد تھی کہ تیس ہزار تیس ہزار کا لشکر جرار جو ہے وہ غزوہ تبوک کے ارادے سے نکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پر اپنی عدم موجودگی میں کیونکہ حضور تو اب تشیب لے جا رہے تھے غدرے کے لئے حضور پاک نے اپنی عدم موجودگی میں امیر بنایا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ استخلف علی البدینہ حضرت نے مدینہ منورہ پر آپ کو امیر بنایا کہ میری عدم موجودگی میں آپ یہاں امیر ہوں گے نماز معاملات نظام سب آپ کے ذمہ داری ہے ابو بکر عمر عثمان وہ سب حضور کے ساتھ رضوان اللہ علیہ منافقین کو موقع ملا منافقون حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسٹا اسٹا یہ کہنا شروع کر دیا کہ آہ استسکالا کا رسول اللہ ملوم ہوتا ہے اب تم حضور پر بوجھ بن گئے ہو اس لئے حضور تمہیں پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں دیکھو یہ موقع ہے روم کا مقابلہ ہے ابو بکر عمر عثمان صاحب کو تو ساتھ لے جا رہے ہیں اور آپ کو بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ان کے خوشتانے ناگوار گزرے حالانکہ اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تکلیف سے تھی ان کو بھی ضرورت تھی اس لئے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چھوڑی لیکن حضرت علی سے صبر نہ ہو سکا آپ نے جناب سطح اٹھایا سمان اٹھایا تیاری کی اور جناب اونڈ پہ بیٹھے اور اونڈ بگایا اور پہنچ گئے حضور ابھی مدینہ کے باہر کیمپ لگا کے پورا جائش رکا ہوا تھا ابھی آپ چلے نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آگئے انہوں نے فرما ماذا جعبے کہے علی؟ حالی آپ کیسے آئے؟ تو اس نے کہا ہے رسول اللہ استخلافت نہیں مجھے بچوں عورتوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ اور سب بہادر آپ کے ساتھ جنگ میں جا رہے ہیں اور میں یہاں بچوں میں رہوں تو آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ حضرت علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ اللہ تمہیں اس وہ مقام دے رہے ہیں جو اللہ نے حارون کو دیا تھا کہ حارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اخلق نہیں فی قومی ان کو خلیفہ بنایا تھا تو میں تمہیں خلیفہ بنا گیا اپنا جا رہا ہوں تمہارے لئے یہ کوئی مقام ہے کہ میرے اہل میں میرے بچوں میں اور اپنے بچوں میں میں تمہیں نگران بنا کے جا رہا ہوں اتنی بڑی عزاز اتنا بڑا مقام پہ تم راضی نہیں ہو عجیب بات ہے اور دیکھیں حضور پاک نے کتنی بڑی بات کہہ دی کہ انت منی بمنزلت حارون من موسیٰ کہ تم میرے بعد ایسی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام اور حارون لیکن ساتھ یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حارون تو نبی تھے کہیں گوئی دنیا میں کوئی بندہ کوئی فرق باطلہ کوئی قادیانی کوئی مسیرمت ابن القذاب کوئی قذاب پنجاب کوئی دجال پیدا ہو کر یہ بھی نہ کہہ سکے کہ ہاں حضور کے بعد جتے نبی ہو سکتا ہے حضور نے وہی درجہ دیا نا موسیٰ علیہ السلام والا جو حارون کا درجہ تھا حضور نے فرمایا لیکن یہ بات یاد رکھو لا نبی یہ باتی میرے بات نبوت نہیں تم حارون جیسے خلیفہ بنے تھے خلیفہ تو ہو لیکن نبی نہیں ہو اچھا اسی طرح سے دیکھیں اب اتفاق کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہی وہ روایت ہے جس کو بعض ہمارے روافظ اور شیعہ حضرات جو ہیں وہ دلیل پکڑتے ہو کہتے ہیں یہ حضور کے بعد خلیفہ تو حضرت علی ہیں دیکھیں جن کو حضور نے اپنی زندگی میں مدینہ مخلیفہ بنا دیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جیسے حارون اور موسیٰ اور حارون اور موسیٰ کے درمیان میں اور کوئی تیسرا آدمی نہیں ہے تو نبی اور علی کے درمیان میں ہم ابو بکر اور عمر عثمان کو کیسے آنے دیں تو لہٰذا انہوں نے اس حدیث سے بھی اپنا مستدل کیا ہے روافظ نے اور شیعہ نے کہ دیکھو جی انتم انی بے مندلت حارون امن موسیٰ اور حارون اور موسیٰ کے درمیان میں کوئی فاصل نہیں تو ہم آن نبی اور علی کے درمیان میں ابو بکر اور عمر عثمان کو کیسے فاصل مان لیں تو اس لیے بہرحال یہ بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنانا اپنی حیات میں آپ نے فرمایا کہ بھی مدینہ میں یا میرے اہل میں یا اپنے اہل میں اگر حارون سے تشبیح دی جائے یاد رکھو تو حارون علیہ السلام ہم تو بڑے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اور حارون تو موسیٰ کے زندگی میں فوت ہو گئے وہ تو حارون موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلیفہ بنے ہی نہیں اگر حارون علیہ السلام کے ساتھ ہی تشبیح دی نہیں ہے تو حارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں فوت ہو گئے چلو ہم آپ کی بات بانتے ہیں کہ جیسے حارون موسیٰ کی زندگی میں تو خلیفہ بنا تھا ایک مسئلہ میں اسی طرح حضرت علی کو بھی ہم مانتے ہیں کہ ایک موقع پر خلیفہ بنے تھے جیسے حارون موسیٰ علیہ السلام کی موت کے بعد خلیفہ نہیں بنا پھر حضرت علی کو تو بالکل خلیفہ نہیں بننا چاہیے کیونکہ اس کے بعد تو حارون ہی نہیں حارون تو پہلے فوت ہو گیا ابھی موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے حتیٰ کہ یہود نے یہ الزام بھی لگا دیا تھا کہ حارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کر دیا اور اللہ دبارک و تعالی نے موجدے کے طور پہ حارون علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا حضرت علیہ السلام دوبارہ زندہ ہوئے انہیں کہا کہ ماں قتل نہیں موسیٰ مجھے موسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں بارا بد وقت ہو تو پھر جا کے انہیں موسیٰ علیہ السلام کی جان چھوڑی تو ایسی باتوں سے خلافتیں نہیں ثابت ہوتی خلافت کوئی مسیحیت کا پوپ نہیں ہوتا یاد رکھو خلافت جو ہے وہ کوئی مسیحیت کا پوپ نہیں ہے وہ کوئی ہندو مت کا دیوتا دیوی نہیں ہے نہ وہ کوئی سکھوں کا گروہ گروہ دوارہ ہوتا ہے کہ جس کے لئے بس پہشانیوں کا سجدہ اور عقیدت کافی ہو خلیفے کے لئے تو تمکن فی الارض کی ضرورت ہوتی ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات استخلفتنہم فی الارض کم استخلف اللذین من قبلی تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ صرف خلیفہ خلیفہ ہم کہہ دیں معنی یہ ہے کہ بھی اس کے آگے سجدہ کر لیں اور اسی بات کو یاد رکھیں کہ دشمن ہر لحاظ سے حملہ آگا یعنی آپ دیکھیں کہ قادیانی اپنی طرف سے حملہ کریں گے روافض اپنی طرف سے حملہ کریں گے لیکن جو دشمن ہیں اسلام کا یہودی اور نصرانی انہوں نے ایک اور طرف سے حملہ کیا انہوں نے کہا چونکہ لفظ خلیفہ قرآن میں ایک بڑی اہمیت کا لفظ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کیا بنایا تھا انی جائلن فی اللغز خلیفہ یاد اعودو انہا جعلناک خلیفتن فی اللغز انہوں نے بتائے کیا ہے خلیفہ کا نام رکا حجام جو لوگوں کے حجامتیں بناتے ہیں اس کو خلیفہ کہتے ہیں تاکہ خلافت اسلامیہ کی توہین ہو سکتے انہوں نے ایک ایسے لفظ کو ایسی جگہ چسما کر دیا ہے کہ آج بھی انڈو پاک میں آپ جائیں اندوستان میں مغلہ دیش میں پاکستان میں خلیفہ کا معنی یہ ہوتا ہے وہ آدمی جو حجامت بغیرہ بناتے ہیں حجام ہوتے ہیں خلیفہ کو بلاو حجامت بنائے یعنی بال کٹنے والا تاکہ وہ نبض خلیفہ جو ہے اس کی جتنی توہین ہم کر سکتے ہیں وہ کٹنے پرناہ ان کا مقصد جو ہے کوئی نہیں ہوتا صرف یہ نہیں ہے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دشمن کی ایک سادش ہوتی ہے دشمن کی ایک چال ہوتی ابھی آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی اراضی کے لیے جہاد کرے وہ مجاہد ہیں نہیں وہ تو ہے درانداز اور جو آدمی اپنا کہے کہ یہ میرا ملک ہے میرا حصہ ہے وہ سات لاکھ آدمی رکھا ہوا ہو ہر تین آدمی پر ایک فوجی پہ پہلے پہ کھڑا ہو وہ حق دار ہے جیسے خود انتظر مقصد کہ اچھے اب دیکھیں اس میں کوئی نہیں یہ نہیں ہے کہ اس وقت کوئی انڈو پاک ہے نہیں اصل بات کفر و اسلام ہے انڈو پاک کچھ نہیں یہ کیا ہے کفر و اسلام کی بات ہے اور لفظ جہاد لفظ مجاہد لفظ مجاہدین تو پورے کفر کی طاقت ایک طرف ہو گیا پورا کفر ایک طرف ہو گیا کہ ہاں دیکھیں ہم کہتے تھے کہ اسلامی بم جو ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے وہ اللہ کے بندے یہودی بم کیوں نہیں کہتے ہو تو نصرانی بم کیوں نہیں کہتے ہو تو ہم ہندو بم کیوں نہیں کہتے ہو تو ہم آخر اسلامی بم کے ساتھ کیا ہے اس میں کونسا اسلام کا کوئی اندر پن لگی ہوئی ہے باقی اس میں نہ یہودیت کی پن ہے نہ ہندومت کی پن ہے نہ نصرانیت کی پن ہے نہ سہہونیت کی پن ہے کیا بات ہے آخر کچھ تو ہے نا جس کی رازداری ہے اس لیے بہرحال تو ہر آدمی اپنے اپنے لفظوں سے غلط فیدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے حالانکہ بات صرف اتنی تھی کہ سیدہ فاطمہ مریضہ تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین آپ کے اقرب ترین آدمی رشتے میں کون تھے سیدہ حالی رضی اللہ تعالی عنہ ترین آدمی بات ہے کہ آپ نے انہی کوئی خلیفہ بنا اب منافقین کا کردار دیکھیں منافقین نے عبداللہ ابن عبی کی ریاست میں جو منافقوں کا سردار تھا انہوں نے بھی مدینہ منورہ سے باہر نکل کے ایک کیمپ لگایا اور آپ نے سارے لوگوں کو بہا لے آئے بظاہر یہی تاثر دیا کہ بھی حضور جو جا رہے ہیں ہم بھی جا رہے ہیں لیکن ایک دو دن کیمپ لگانے کے بعد کہا کہ چلو جی واپس چلیں مدینہ روم سے لڑنا ہے موت کو دعوت دینے والی بات ہے یہ کوئی لڑنا ہے کوئی اخل کی بات ہے کہ تیسے دار آدمی لے کے دو لاکھ کے پر مقابلے کے لیے چل پڑو اور پھر دیکھو روم والے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں ہم پر حملہ نہیں کیا چڑھائی نہیں کی جنگ نہیں کی یہ کونسی بات ہے کہ ہم جا کے دبردستی ان سے لڑیں اور تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت این خجوروں کے پکنے کا دمانہ ہے این شدت کی گرمی ہے فصل آنے کا وقت ہے سارے سال کی کمائی تو ہم مدینہ والوں یہی خجوروں کے باغ ہیں اگر ہم چلے گئے تو ان خجوروں کو کون سنبھالے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اقتصادی طور پر بھی برباد ہو جائیں اور ملے گا بھی کچھ نہیں اس لیے یہ لڑنے کا وقت نہیں ہے لیانا ہم تو واپس جا رہے ہیں مقصد یہ تھا کہ جب میں نکلوں گا تو بہت سارے لوگ جو ہے نکلیں گے اور اس کے بعد نہیں نکلیں گے تو چلو دل تو ٹوٹ جائے گا دیکھو نا اب ہم مقابلے پہ نکلیں پچاس آدمی بیٹھے ہیں پچیس آدمی کہیں ٹھیک ہے جی آپ جائیں ہم تو نہیں جاتے تو بھاران پچیس کا دل تو ٹوٹے گا عبداللہ اپنے اپنے آدمی لے کر واپس مدینہ چلا گیا انہوں نے کہا میں نہیں جا تو درمہ ٹھیک نہ جا اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو پیچھے رہنا نہیں چاہتے تھے لیکن حالات کی بنا پر پیچھے رہ گئے ان میں ایک تھے ابا خیثمہ ان میں بارہ صحابہ تھے وہ حالانکہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم پیچھے رہیں لیکن اتفاق بال نے کہا چاہی جی میں وضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قافلہ چلے گا تیس ہزار کے آدمی گرفتار الگ ہوتی ہے اکیلہ آدمی اگر چلے تو الگ ہوتی ہے میں اگر ہم اونٹ چلاؤں گا تو وہ جو چار دن میں سفر کریں گے میں ایک دن میں کرنوں گا تو کچھ لوگ جو تھے وہ اس طرح پر بھی رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قافلے کو چلایا اور راستے پر گزر ہوا مقام حجر جسے مدائن سالح بھی کہتے ہیں اب مدینہ منورہ سے اگر تبو کی طرف جائیں تو یہ سب چیزیں راستے میں آتی ہیں مقام حجر پر جب پہنچے مدائن سالح میں پہنچے تو صحابہ نے جب بڑاؤ کیا تو فوری طور پر صحابہ نے وہاں جو پانی تھا پانی بھرا اور اس سے آٹا بنایا کسی نے کھانا بنایا کسی نے کچھ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لیٹ پہنچے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے انہوں نے کہا حضور کھانا بانا پکا رہے ہیں تمہیں نہیں پتا یہ تو وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا عذاب اتھ رہے ہیں تم اللہ کے عذاب کی جگہ پہ بیٹھ رہے ہیں عجیب آدمی یہاں اللہ کا عذاب آئے ہیں وہاں سے آدمی کو جلدی جلدی جانا چاہیے اور حکم دیا کہ جو لوگوں نے کھانا بنایا ہے آٹا بنایا ہے جو کچھ بنایا اپنے جانوروں کو کھلا دو کوئی عذاب والی چیز استعمال نہ کرے جس موضع پر عذاب آجائے اس کا پانی اس کا مقام استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ تو عذاب کی جگہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ہمبر بھی آجائے تو سب جانوروں کو کھلا دیا گیا آگے چلے جب اس مقام سے نکل گئے تو صحابہ نے کہا رسول اللہ علیہ وسلم انتنا ماں ہمارے پاس تو پانی نہیں ہے اور تیز ہزار کا لشکر ہے فَدْعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حضور نے ہاتھ اٹھائے اور دعا باہت کہ اللہم اسکنا یا اللہ آپ ہمیں پانی کیا ہمارے پاس تو پانی نہیں ہے سو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے آسمان پر کوئی بادل کا ٹکڑا بھی نہیں دیکھا تھا لیکن ابھی حضور نے ہاتھ نیچے بھی نہیں گرائے تھے کہ بادل گھر کے آگے اور بارش شروع ہو گئی ہم نے پانی پیا جانوروں کو پلایا برتنوں میں بھرا گسل گیا اتنا پانی اور خدا کی شانی ہے صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے جب ہم سب لے کے چلے تو جتنے علاقے میں ہمارا وہ تیس ہزار کا لشکر تھا صرف وہی بارش تھی ادھر ادھر اور کسی جگہے کترہ پانی کا بھی نہیں تھا یہ موجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآسابہ صلی اللہ علیہ وسلم تصریبا کثیرا کثیرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑے ابا خیسمہ جو گیا باغ میں تو اپنی بیوی اور پھل اور پھر خیال آیا کہ یا ابا خیسمہ کمال ہے تم تو آج خجوروں کے سائے میں ٹھنڈا پانی نوجوان بیوی یہ راحتیں اور مذن اوٹ رہے ہیں اور اللہ کا نبی صدت کی حرارت میں دشمن کے مقابلے پہ جا رہا یہ کیسے وہی کھڑا حضور نے ہم نے بیویے دیکھا کہ میں غلام سے کہو کہ سواری تیار کرے سوان تیار کر لے آؤ میں اب اندر آنا بھی نہیں چاہتا واللہ علاہ وہی سے سواری پہ بیٹھا اور سواری دوڑائی اب جناب جب دور سے آتا ہوا لوگوں نے دیکھا تو کہا تھا کچھ سوار ہے حضور نے فرمایا کن ابا خیسمہ خدا کرے ابا خیسمہ ہی ہو تھوڑی دیر گزی تو ابا خیسمہ آگر نے کہا حضور کوئی عذر بھی لیکن بس میں ابھی جاتا ہوں اور ابھی جاتا ہوں اور ابھی جاتا ہوں آپ نے فرمایا اچھا آپ تم آگئے ہو تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری علیتیوں کو باہت اور اسی طرح سیدنا عبی ذر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں خدا کی قدرت ہے ان کی اونٹنی جو تھی وہ بیمار ہو گئی وہ چلنے میں پیچھے رہ گی کافلہ آگے نکل گیا ابو ذر پیچھے رہ گیا اب کچھ لوگ منافقین ساتھ بھی تھے تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا انہوں نے کہا ہاں دیکھا ابو ذر کے دل میں بھی کوئی کھوڑ تھا اسی لیے درہ گیا نا فرنہ آنا جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو انکانا خیرا اگر اس کے دل میں بھلائی ہے تو آ جائے اور اگر اس کے دل میں اللہ نے اس سے نجات دی اچھا ایک آدمی کے دل میں ہمارے لیے خیر بھی نہ ہو تو ہمارے ساتھ ہوگا تو کیا فیدہ ہوگا اس سے تو بہتر ہے کہ وہ نہ ہو ہمارے ساتھ حضرت عبیدر کہتے ہیں کہ میں نے کوشش کی اونٹنی کو چلانے کی چلانے کی لیکن میری اونٹنی اتنی بیمار اتنی بہدور تھی کہ نہیں چلانے تو حضرت عبادر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جناب حیران ہو گیا اونٹنی کو چھوڑ دیا سامان شامان بھی جتنا چھوڑا کر سکتا تھا وہ مولی سے لے لیا اور پیدل میں نے کہا بھی اب کافلے کو چھوڑتا نہیں ہوں پیدل چلتا ہوں موت آگئی تو اللہ کی مرضی اب کافلہ تیس ہزار اونٹوں پہ جا رہے ہیں اور اب بھی در پیچھے اکیلا پیدل جا رہا ہے اچھا وہ تو رات کو دن پڑاؤ بھی کرتے آرام بھی کرتے لیکن ابھی در کوئی آرام نہیں کرا چل رہا ہے کافی دیر کے بعد ایک مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تشریف فرماتے تو دور سے ایک آدمی چلتا ہوا آیا اب ہر آدمی اپنی رائے دے رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے یار فلا بندہ لگتا ہے کوئی کہتا ہے فلا بندہ لگتا ہے حضور نے فرمایا کن عبا ذرن خدا کرے کہ عبا ذرن توڑی دیر گدری قدم عبی ذرن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا ہو گیا تو نے کہا رسول اللہ میری تو اٹھنی بیمار ہو گئی آخر میں نے اٹھنی چھوڑ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذرن ابو ذرن میرا ایسا ہے کہ چلتا بھی اکیلا ہے جب موت آئے گی تب بھی اکیلا ہو گا اور جب قبر سے اٹھے گا تب بھی اکیلا ہو گا یہ تو ہے یدی بات چونکہ حضرت عبی ذرن بھی تھے کہ یہ یعنی اپنے اجتحاد کے اعتبار سے یہ دوسرا کپڑا رکھنے کے بھی قائل نہیں تھے مقصد کہتے ہیں دوسرا جوڑا حرام بس جو پہنا ہوا ہے ٹھیک ہے بس اچھا ابھی کھانا بچ گیا ہے کل کے دی رکھو کہتے ہیں یہ بھی حرام ہے پہ گھر میں کم سے کم خرچہ تو رکھ لیں کہ میں نے کہتے ہیں یہ رکھنا بھی حرام ہے بس جو اللہ نے دیا ہے کھالو باقی خیرات کر تو کل کا دیکھا جائے گا اسی لیے حضرت عبیدر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اجتحاد اور زہد اور تقویے کو دیکھ کر حضرت عثمان نے اپنے زمان میں منت کی انہیں کہا حضرت عبیدر آپ کے ساتھ کوئی نہیں گدارہ کر سکتا اور آپ اصحابی رسول ہیں آپ کا انکار بھی کوئی نہیں کر سکتا مہربانی کریں آپ مدینہ سے باہر رہیں آپ کے فتوے پر نہیں چل سکتی دنیا حضرت عثمان اور اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ دیکھو اب ہم اکیلے ہیں اور میرے نبی نے کہا تھا کہ میں نے مرنا بھی شاید اکیلہ ہے اسی لیے مدینہ چھوڑ کے رفضہ میں آگیا ہوں جب میں مر جاؤں تو تم مجھے غصر غصر تو دینی سکتی اکیلی عورت کیا کروگی ایک چھوٹا غلام ہے میری چار پائی گھسیٹ کے جو ہے سڑک پر رکھ دینا علاقہ رہیاتی طریق راستے پر رکھ دینا خدا کی قدرتے ابھی در فوت ہو گئے فوت ہو گئے ایک بیوی ہے بوڑی اور ایک چھوٹا تھا غلام ہے بچارہ اس کے بعد جناب انہوں نے جو کچھ ان سے بن پڑا غصر کیا اس کے بعد جنادہ کفرنک وغیرہ پہنایا اور سڑک پھلا کے رکھ دی کیا کرے وہاں کوئی مسلمانی نہیں جنادہ پڑے کون قبر کھو دے تھوڑی دیر ہی ابھی گدری تھی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابیہ جلیل القدر قافلہ لے کے گدری دیکھا کہ راستے پھر انہوں نے کہا منہ آتا انہوں نے کہا ابھی ذرن فبقا حضرت عبداللہ مسعود رو گئے رون اللہ کیا فرمائے سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یمشی وحدہ ویموت وحدہ ویبعث وحدہ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نے حضور سے سناتا حضرت عبی ذر کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ یہ اکیلا رہتا ہے اکیلا مرے گا اکیلا اٹھے گا اللہ کے نبی کا فرمان صادقہ رسول اللہ حضرت عبداللہ حضور نے کافلہ روکا کبرتیار ہوئی جنادہ پڑا اور عبی ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑے شان عزاز کے ساتھ دفن کر دیا گیا تو حضور کی وہ بات جو آپ نے غضوہ تبوک کے موقع پر فرمائی تھی وہ سچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک میں پہنچے تو تبوک کے ساتھ ہی قریب میں ایک قبیلہ تھا قبیلہ بنو ایلہ حضور نے حکم دیا خالد کو کہ ان پر چڑھائی کرو خالد نے چڑھائی کہ ان نے کہا جی ہم جیزیہ دیتے ہیں ہم لڑتے ہیں نہیں تو جیزیہ دینے پر راضی اس کے بعد حضور نے فرمایا خالد قریب اور قبیلہ ہے دومت الجندل اور ان کا جو بادشاہ ہے اس کا نام ہے اکیدر اکیدر دومت الجندل جو ہے وہ شکار کا بڑا رسیہ اور اس کو زیادہ عادت ہے کہ وہ بقر وحش ایک تو گائے ہوتی ہے نہیں جو ہمارے ہاں اپنے گھروں میں ایک ہوتی ہے گائے جسے ہم کہتے ہیں جنگلی گائے عرب اس کو کہتے ہیں بقر وحش بعد لوگ اسے نیل گائے بھی کہتے ہیں اس کا بڑا وہ شکار کا عادی ہے تم جاؤ گے دیکھو کہ شکار میں کہیں نہ کہیں تمہیں مل جائے گا تو حضرت خالد اپنے سپاہی لے کے بڑے دومت الجندل والوں کو بھی پتہ لگیا کہ ہم پر حملہ ہونے والا ان کا بڑا قلعہ تھا وہ قلعہ میں حسین ہو گئے اب قلعہ کی چھت پہ کھڑا ہے وہ اکیدر اپنی بیوی کے ساتھ جو ان کا بادشاہ تھا خدا کی قدرت دیکھو کہ بیس پچیس نیل گائے بکر الوحج جو ہے بیس پچیس کا ریور پورے کا پورا آرہ آئے اور آرہ آئے اور آرہ آئے اور اس کی طرح قریب ہوتا جا رہے جیدر ان کا وہ حصن ہے حضرت خالد دور کھڑے دیکھ رہے نے کہا صادقہ رسول حضرت نے سچ فرمائے دی بکر الوحج تو آگئی لیکن وہ شکاری تو ابھی تک نہیں نکلے تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ وہ کہتر دیکھو آج تک تم نے نیل گائے کو کبھی نہیں جانے دیا اتنی نیل گائے جا رہی ہوں بھلا کوئی صبر کرتا ہے تو اس نے کہا صبر کی بات نہیں ہے اب ان کو شکار کرنے جائے خطرہ ہے کہ ان خود شکار نہ ہو جائے تو اس نے کہا کوئی نہیں ایسی بات کوئی نہیں رہے تو وہ بالکل آپ کے قلعے کے قریب جا رہی ہیں ان کو شکار کر رہے ہیں کتنی دیر رہ گئے کہ شکار کرو میں تھا کہ اس زمانے میں ریشم کے مخاب کا لباس تھا اور سونے کی تاروں کا اس پہ کام ہوا اب اس نے جب نیل گائے ایسا خدا کی قدرت یہ ہے کہ جب وہ نیل گائے کے قریب آ گیا تو نیل گائے اور ہٹنے لگیں وہ اور آگے جائیں وہ اور پیچھے جائیں وہ اور آگے جائیں وہ اور پیچھے جائیں اس جگہ پر وہ نیل گائے ان کو لے آئیں جہاں خالد گھڑے وہ تو اب شکار میں اندھے ہو گئے آنگے تو خالد نے حملہ کر دیا نتیجہ یہ نکلا کہ حسان قتل ہو گیا اس کا بھائی اور اکیدر جو تھا اکیدر تھا مطلب جندر ہو گئے افتاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیا گیا وہ تو نے کہا یا رسول اللہ جو اللہ کو منظورتہ ہو گیا بہرحال میں جیدیہ دینے پہ رازم تو جنہوں گا اب تم قیدی ہو تمہاری بات کون مانتا ہے کہا حضور نہیں بہرحال میں اپنی قوم کا سردار ہوں تو اس کی قوم نے بھی قبول کر لیا اور دومت الجندل جو ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے زیرے نگی آگئے اب صحابہ حیران ہو کر حسان کے لباس کو دیکھ رہے ہیں کہ ایسا قیمتی لباس انہیں تو کبھی دیکھ رہی نہیں تھا نا گریشم کے لباس ہو اور سونے کی باریک تاروں سے اس پر کام کیا جائے تو حضور نے فرمایا نَبْنَا دِیلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنْهَا جو صحابی فوت ہو گئے نا ان کے جنت میں جو ناک صاف کرنے کے ربال ہے نا وہ بھی اس سے کروڑ درجے بیٹھتے رہے ہیں کیا دیکھ کیا رہے ہیں یہ دہت معمولی جید ہے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام بھیجا ہے حیرکل روم کو اور اس میں آپ نے لکھا ہے حیرکل روم کو کہ اِنِّي أَدْوكَ إِلَىٰ جَنَّةٍ اَرْضُحَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ حضور نے خط لکھائی رکل کو جب خط پہنچا خط پڑھا خط پڑھنے کے بعد کیونکہ حیرکل جو ہے وہ صرف بادشاہ نہیں تھا بلکہ تورات و انجیل کا عالم بھی تھا اس نے اپنی قوم کو بلایا اپنے روسہ کو بلایا اپنے جرنلز کو بلایا اپنے رہبان احبار کو بلایا اس نے کہا دیکھو ایک خط آیا ہے انہیں کہا تو پھر تم انہیں کہا تم جانتے ہو کہ میں تورات و انجیل کا عالم ہوں انہیں کہا کہ انہیں کہا پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ پہلے ہم اس خط کا جواب دیتے ہیں اور کوئی ایسا ذہین آدمی چنو کہ جو مذہبِ نصرانی جت پر بھی پکا ہو لیکن ہو بھی عرب رومی نہ ہو عرب اور عربی زمان پر بھی اس کو پورا پورا عبور ہو ایسا آدمی ہونے جائے اگر ایسا کوئی آدمی مل جائے تو اس کو میں بھیجتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خط تو ایک شخص تھا تنلوخی ایک رجل شاب اور بڑا خوبصورت بڑا جمال اور انتہا درجے کا ذہین آدمی تھا اور اپنے مذہب پر بھی پختا تھا اس کو ہی رکل نے بنایا اس نے کہا کہ دیکھو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شدمت میں جاؤ میرے سلام کو میرے خط لجاؤ اور تین نشانیوں پر خصوصی توجہ دینی ہے کہ سب سے پہلے کہ ایک یہ یاد رکھنا کہ حضور تم سے جو آپ نے مجھے خط بھیجا ہے اس رسالے کے بارے میں کچھ پوچھتے ہیں کہ میں نے جو خط بھیجا تھا اس کا کیا جواب ہے اور دوسری بات دوسری بات یہ بتا کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس گفتگو میں کوئی رات کا ذکر کرتے ہیں رات کے بارے میں کچھ ہے دو اور تیسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے دو کندوں کے درمیان میں ایک مہر ہے نبوت کی نشانی ہے یہ تین چیزوں کو دیکھنا ہے اگر یہ تین چیزیں مل جائیں تو انہو نبی وہ سچا نبی ہے اور اگر یہ تین چیزیں نہ ملیں تو پھر وہ نبی نہیں ہے پھر نہ مقابلہ انہوں نے کہا ٹھیک تو تنوخی جو تھا وہ حیرہ کل کا قتل لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی ملاقات کی بڑا لمبا واقعہ بہر حضور کی خدمت میں وہ حاضر جنہ آگے وہ بیٹھا تو حضور نے سب سے پہلے وہ سوال کیا اب نے فرمایا کہ تنوخی ما فعل حیرہ قلب رسالتی ہمارے بادشاہ نے میرے خط کے بارے میں کیا کیا بادشاہ نے کہا تا دیکھنا کہ یہ بات پوچھیں گے پہلی نشانی تو کھری ہو گئی تو اس نے کہا امسکہا رسول اللہ اس نے کہا حضور نے خطاب کرنے دی آجزت کے ساتھ آجزت کے ساتھ پڑھا ہے مجھے بھیجا ہے جواب دیا ہے حضور نے فرمایا ولیکن مزکہا فارس فمزک اللہ ملکہو آپ نے فرمایا لیکن فارس کے بادشاہ نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اللہ نے اس کے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا لیکن تمہارے بادشاہ نے امسکہا فامسک اللہ ملکہو تمہارے بادشاہ نے میرے خط کا احترام کیا ہے اللہ اس کے ملک کو باقی رکھے اور اس کے بعد اس نے کہا کہ حضور آپ نے ہمارے بادشاہ کو جہاں دعوت دی ہے اس میں لکھا ہے کہ میں تمہیں ایسی جنت کی طرف بلاتا ہوں جس کا عرض جو ہے یہ آسمان و زمین کو بچھائیں تو اس کا عرض بنے گا اگر اتنی بڑی جنت ہے تو پھر آسمان و زمین کتر جائیں گے ہے کتر حضور نے فرمایا کہ تنوخی اب یہ بتاؤ اس وقت کیا ہے وہ نے کہا جی دن ہے اور پھر میں آئین اللہیل رات کی طرف ہے ہرکل نے کہا تھا کہ حضور رات کا ذکر کریں گے یہ دوسری نشانی بھی تو پوری ہو گئی اس نے ہرکل کا خط دے دیا اور اس نے کہا حضور میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن آپ کی خدمت میں رہ جاؤں آپ نے کہا آ رہے کوئی بات نہیں کیونکہ عبدالنوخی یہ کہتا تھا کہ یہ میں کیسے جرت کروں کہ حضور سے کہوں کہ بھی کپڑا آپ اتارے میں وہ بہر دیکھنا چاہتا ہوں کہ کاسد ہوں میں کیسے کہہ سکتا ہوں ایک دن رہا دو دن رہا تین دن رہا تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا رہا اور میں تنوخی در آؤ کتنے دن رہو گے بھئی تم کاسد ہو بادشاہ کے پیغام لے گئے ہو تو جاگر جواب نہیں دینا بادشاہ کو وہ نے کہا حضور میں چاہتا ہوں کہ کچھ دینا آپ نے فرمائے یہ مہر دیکھنا چاہتے ہیں اپنے کپڑا نیچے کر دیا اٹھا اور دیکھا وہاں کو جب تو اس نے کہا کہ بھئی صادقہ حرق میرے بادشاہ نے کہا تو ٹھیک تھا یہ تینوں نشانییں مل گئی اور نے کہا حضور اب میں جاتا ہوں اچھا جاؤ اور میں اچھا اتنی علامات دیکھنے کے بعد تم اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو دیکھا حضور میرے دل میں صداقت تو آپ کی آ چکی ہے لیکن انہی رجل من قومی آخر میں ایک قوم کا آدمی ہوں جب تک میں نہیں قوم فیصلہ نہ کرے میں اکیلا فیصلہ نہیں کرتا اور نے کہا ٹھیک ہے جا واپس آ گیا حرقل کو آگے بتایا حرقل نے کہا واللہ ابنہو نبی خدا کی قسم وہ اللہ کا نبی حرقل نے اب سارے جرنل سارے بڑے بڑے امائیدین بدنی سیویل فوجی سب کو بلائے وہ نے کہا دیکھو بات سن اگر میری بات مانتے ہو تو تین باتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک بات مانن انہوں نے کہا کیا انہوں نے کہا پیدی بات یہ ہے کہ اب سب مسلمان ہو جائیں کہ کیوں انہوں نے کہا جب وہ اللہ کا سچا نبی ہے سب نشانیاں مل گئی ہیں دیئے کوئی زندہ ہم تولاد و انجیل پڑھنے والے لوگ ہم جانتے ہیں کہ ایک نبی نے آنا تھا وہ آ گیا انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم اسلام تنہیں انہوں نے کہا اچھا بات سنو اگر اسلام تمہیں قبول نہیں ہے تو پھر جذیہ دے دو مسلمانوں کے بعد گزار بن جاؤ جذیہ دو اور مسلمانوں سرسلوں کرو انہوں نے کہا کمال ہے حرق ساری دنیا ہمیں جذیہ دیتی ہم سپر پاور ہیں اب ہم مسلمانوں کو جذیہ دیں یہ کیسے ہوسے یہ تو ممکن نہیں تو انہوں نے کہا اچھا اب تیسری بات یہ ہے اگر یہ دونوں باتیں نہیں مانتے ہو تو پھر میری ایک تیسری بات مانے انہوں نے کہا وہ کیا انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ لا تو قاتلو ہو اس کے ساتھ جنگ نہ کرو احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر اٹھائیس سمعت فرمائیں